اسلام علیکم ایبریون ای ہوپ یوال آر گود فرنڈس اس ویڈیو میں میں آپ کو نیک ڈیزائن بتاؤں گی جو کہ ہم گھوٹے پٹی سے ریڈی کریں گے اس کے لیے یہاں پر میں نے کرتی کی کٹنگ کر کے رکھ لی ہے آپ نے کرتی کی کٹنگ کر کے اس کو فور فول کرلی سوری ڈبل فول کرنا ہے ڈبل فول کرنے کے بعد آپ نے ایسے یہاں پر فائف انچ پہ مارک کرنا ہے بند سائٹ سے ادھر کے فائف انچ پہ آپ نے مارک کرنا ہے چوڑائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے ایسے مارک کرتے رہنا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیجے گا یہ آپ نے چوڑائی آپ نے 15 انچ تک یہاں پر آپ نے 10 انچ 12 انچ تک لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے لینٹ میں 15 انچ کا مارک کرنا ہے ایسے ہی ہماری جو کیا ہے یہ ایسے ہم نے 12 انچ پر سیدھا کرنا ہے 12 انچ تک اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر 12 انچ پر ایسے ترچھا لائن کرنی ہے 15 انچ تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں سکیل سے ایسے یہاں پر ترچھا لائن کر رہی ہوں چھیک ہے آپ دیکھ لیں اور اسی طرح آپ نے 1.5 انچ پر اور ایسے باکس بنانے ہیں یہ جو ہم کر رہے ہیں اس پر ہم ایسے لیس لگائیں گے یہ میں میچنگ فائد میچنگ لیس لے کر آئی ہوں گولڈن کلر کی یہاں پر آپ ہاف ہاف انچ پر 4 مارکنگ کر لیں یہ جو آپ نے بنایا ہے چوک سے اس کے بعد آپ نے اسی شیپ میں 4 اور مارک کر رہے ہیں اب میں اس کو بھی سکیل کی ہیلپ سے سیم ایسے ڈرو کر لوں گی یہ میں فرنٹ سائٹ پر کر رہی ہوں ڈرو اس کے اوپر ہماری لیس اور گھوٹا آ جائے گا تو یہ ہمارا شو نہیں ہوگا یہ بہت ہی ایزی بن جائے گا اور ہمیں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑیں گی اس میں اور یہ بہت ہی پیارہ بھی لگے گا بننے کے بعد ایسے کر کے میں 4 جو اور مارک کیے تھے ان پر بھی مارک کر دوں گی چوک سے سکیل سے ڈرو کر لوں گی ان کو بھی اس پہ ہم گھوٹا پٹی لگائیں گے جو نورمال ہی ہمیں مارکٹس اویلیبل ہو جاتا ہے نورمال گھوٹا آپ نے لینا ہے اور وہ لگانا ہے اسی طرح ہم ایک سائٹ پہ ہمارے مارکنگ ہو رہی ہے اسی سیم ایز آپ نے دوسری سائٹ پہ بھی مارک کرنی ہے چاہے آپ ٹاپ ٹاپ دوسری سائٹ پہ ٹاپ کر لیں اس کو مارکنگ آ جائے گی دوسری سائٹ یا پھر آپ ایز ایز ہی جیسے آپ ادھر سائٹ بنا رہے ہیں سیم ایز ایز آپ ادھر سائٹ بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہاں پر ہم جو ٹرائنگل والی لیس ہوتی ہے وہ بھی لگائیں گے یہاں پر میں نے دوسری سائٹ بھی مارکنگ کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بیچ میں آپ نے کریس ضرور جب آنی ہے پریس سے اس سے ہمارا سینٹر پتہ لگے گا ہمیں اب یہاں پر ایسے کر کے ہم نے پورے جو ہم نے سب سے پہلے مارکنگ کی تھی اس پہ ہم نے ایسے کر کے یہ واری لیس لگانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ ٹرائنگل والی لیس بھی لگائیں گے جو کہ میں آپ کو بھی دکھا دوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ایسے لئے یہاں پر سائیڈ میں لگانی ہے اندر کی طرف نہیں یہ ہمیں باہر کی طرف رکھنی ہے اور آپ نے اسی کے ساتھ ساتھ لگا لینی ہے پہلے یہ نہیں کرنا کہ پہلے آپ لیس پہ سٹچ کریں گے اور پھر اس کو کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ سٹچ کر لی ہے اس کے اوپر لیس اور اب یہاں پر یہ دیکھئے میں نے نورمل گوٹا لے لیا ہے گولڈن کلر کا اس کو دوسرے والی جو ہم نے فور اور مارکنگ کی ہوئی ہے ایسی اس پہ لگانا ہے یہ ہم نے یہ سیکنڈ لائن بھی اب ایسے لگا لوں گی اسی طرح کر کے میں نے ساری فور لائنز لگا لی ہیں اب یہاں پر ہم نے سینٹر پہ ہم نے پٹی لگائیں گے دو اس کے لیے آپ کو یہاں پر میں نے یہ فور انچ کی پٹی لی ہے جس کو میں نے دبل فول کیا ہوا ہے اس کو یہ ٹو انچ کی ہے تو اب اس کو ہم میڈل میں سے کٹ کر لیں گے سینٹر کٹ کر لیں گے اس کا یہاں پر اس میں دو پیس کر لیں گے کیونکہ چوڑائی میں فور انچ کیا اور آپ نے لمبائی میں یہ جو ہمارا گوٹے سے اوپر گیپ ہے فیبرک کا اتنا ہی رکھنا ہے اور اب اس کو ہم اسی شیپ میں کٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو اسی شیپ میں کٹ کر دیا ہے یہ ہمارے دو پیس کٹ کے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ایک پیس ادھر رکھیں گے اور ایک پیس سائیڈ یہ ہمارا یہاں پر ابھی آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہاں پر یہ ہم کیوں لگا رہے ہیں کہ اس کے سائیڈ میں ایک سائیڈ ہم یہ پائپل لگائیں گے اور دوسری سائیڈ پہ ہم یہ ٹرائنگل والی لیس لگائیں گے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے دونوں آپ نے سیدھی سائیڈ لگانی ہے پھر ہم اس کو دوسری سائیڈ ٹرن کر لیں گے یہ اس کے ٹرائنگل اندر کی طرف مطلب آپ نے اُلٹی رکھنی ہے سیدھی طرف یہ ہم نے دیکھئے دونوں سیدھی طرف اُلٹی رکھی ہیں پائپن بھی اور یہ لیس بھی اس کو اسٹیچ کر دیا ہے میں نے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے پائپن جتنی شو کرنی ہے اُتنی رکھیں آپ اُتنی پہ سلائی لگا دیں اور یہاں پر اس کے ٹرائنگل سے پہلے پہلے ہم نے سلائی لگا دینی ہے سیم ایز ایز آپ نے دوسری پٹی پہ بھی لگا لینی ہے آپ نے سیدھی سائیڈ پہ رکھنی ہے اُلٹی لیس اور اُلٹی ہی پائپن اور سیدھی سائیڈ پہ ترن کر دینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ان کو ایک دوسرے سے دور نہیں رکھنا ہے آپ نے سامنے نہیں رکھنا ہے یہ جو ہمارے لیس کی ٹرائنگل ہے اس ایک دوسرے کے اوپر رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنی ہوں یہاں پر پہلے میں ایک سینٹر میں لگا لوں گی اور پھر اس پہ سلائی لگا لوں گی چاروں طرف اس کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اوپر رکھنا ہے ان کو ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہونے چاہیے یہ برابر برابر سامنے سامنے نہیں ہونے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تب زیادہ اچھا نہیں لگے گا اس کو بھی میں نے سٹیچ کر دیا ہے اسی طرح آپ نے اس پہ گوٹا لگانا ہے یہ جو گوٹا پٹی ہے ہماری یہی لگانی ہے اس کو 3 3 لائنس اس پہ لگانی ہے اور 3 لائنس ہی اس پہ لگانی ہے اور نیچے اسی شیپ میں کٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک سائیڈ لگا لیا ہے دوسرے سائیڈ بھی لگا لوں گی یہاں پر یہ ڈیزائن جو ہے ریڈی ہو گیا اس پہ ہم بٹن لگا لیں گے اور یہاں پر اب میں نیک لگا 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 لگے یہاں پر میں بوٹ نیک لگا رہی ہوں یہ میں نے فابرک پہ پیسٹ کر لیا ہے اب سائیڈ سے اس کو فول کر کے اس کو سٹیچ کر لگا لوں گی اس کے اوپر یہاں پر میں نے اس کی سٹیچ کر لی ہے سینٹر میں اب اس کو کٹنگ کر دوں گی نیک کو اوپر سے اور یہاں پر کٹ لگا دوں گی ہلکے ہلکا جس سے ہماری سلائی نہ کٹ ہو اور اس کو دوسری سائیڈ پر ترن کر کے ترپن کر لوں گی ترپن کرانے کے بعد میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاؤں گی پیچھے کا بیک جوائن کر کے اور بٹن لگا کر آئے ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے سو دس اس فائنل لک ایسی اور ویڈیوز کے ساتھ فل سے ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ